ہی گئیس اسلام علیکم ویلکم بیکٹو مائی یوٹیوب چینل میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سارے لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آپ کو اپنی سکرین پر جو ہے وہ بہت ہی لزیز اور بہت ہی مزیدار سا گجرینل نظر آ رہا ہوگا یہ کوئی بزاری نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہوم میڈ ہے اور آپ لوگ بھی اس کو اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں آپ کو اس کے لیے اس کو ایسا بنانے کے لیے آپ کو میری ریسپی کو فالو کرنا ہوگا سباری کٹی اور آپ نے جو ہے نا وہ چولہ جلا لینا ہے اور اس میں کچھ بھی آپ لوگوں نے پانی وغیرہ کچھ بھی اس کو ہم لوگوں نے خوش کرنا ہے آپ لوگ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں گاجر ہم لوگوں نے تو ڈیڑھ کلو جو ہے نا وہ گاجر مولی ہے آپ لوگ زیادہ بھی لے سکتے ہیں آپ لوگوں کو گجریلہ جو اگر بہت زیادہ پسند ہے آپ زیادہ مقتار میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن ریسپی آپ بلکل یہی فالو کیجئے گا آپ کو بلکل جو ہے وہ مزیدار قسم کا جوہنا ملے گا اور آپ جو بزار سے بیکری سے لیتے ہیں آپ اس کو بھول جائیں گے آپ اپنے گھر میں بنائیں ہوم ایڈ تو یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند بھی ہوتا ہے اور آپ لوگ جو چیزیں ہیں وہ اپنے حساب سے ڈالتے ہیں اس لیے کیسے آپ اس کو خوش کریں گے اس کے پانی کو جوہنا بھی پانی خوشک ہو رہا ہے پھر دودھ چاہے وہ آپ اپنے حساب سے لے لیں ہم تو ایک کلو دودھ ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے اور جب یہ خوشک ہو گا تب ہم دودھ ڈالیں گے آپ لوگ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ زیادہ دودھ ڈالتے ہیں آپ کے گھر میں زیادہ ہے تین کلو ہے چار کلو تو اور زیادہ مزیدار بنے گا لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس گاجر کی مقدار بھی کم تھی اور ہم نے ایک کلو تقریباً دودھ ڈالا ہے پانی خوشک ہو گا تو ہم اس میں دودھ کو شامل کر دیں گے ہم لوگوں نے دودھ کو شامل کر دیا دودھ بوائل ہونا سٹارٹ ہو گیا اور یہ ہماری گاجر تھی پہلے وہ اپنا ان کا جو پانی تھا اس میں گل جاتی ہے پھر جو تھوڑی بہت قصر رہتی ہے پھر جب دودھ اس میں ڈالتے ہیں تو اس میں وہ بھی صحیح ہو جاتی ہیں گل جاتی ہیں دودھ بوائل سٹارٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہم دودھ کو کشک کریں گے یہ جی اور آپ دودھ کی مقدار زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ اس میں زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ ڈوہیوس میں ڈال سکتے ہیں ہمارے پاس تو تقریباً ایک کلو تھاوے لیبل تو ہم لوگ دوسری سے کام چلا رہے ہیں آپ کے پاس اگر زیادہ ہے تو آپ زیادہ استعمال کریں آپ کی اپنی مرضی پہ ہیں لیکن ہمارے پاس گاجر جو ہے وہ بھی ڈیڑھ کلو تھی تو ہم لوگ نے اس لیے اس میں دودھ بھی تقریباً ایک کلو سے اوپر ہی ہے وہ ہم لوگ نے اس میں ڈال دیا یہ جی ہم آپ جو تقریباً اب جو ہے وہ دودھ خوشک مدب ہونے والا ہے یہ دیکھیں دودھ جو ہے پھر ہم اس میں ایک کپ چینی ڈالیں گی اس میں یوگا چینی ڈالیں گی جو ہے نا وہ ساتھ میں گل جاتی ہے پھر ہم اس میں دیسی گھی ڈالیں گے جب دودھ خوشک ہو جائے گا تو بہت ہی زیادہ آسان ہے بہت آسان طریقے سے آپ لوگ اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں گجرے لے کو اور بھار کی اٹھ سے جب ہم گجرے لے رہتے ہیں تو اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے اور ہم اس کو مطلب اس طریقے سے ہم فیملی ممبرز میں ڈسٹروبیوٹ بھی نہیں کر پاتے اس میں جو بھی چیزیں ڈالیں ہم گھر میں ہمیں پروائیڈڈ ہوتی ہیں اور آپ لوگ بھی اس کو گھر میں بنائیں یہ دیکھیں جی تقریباً اس میں جو ہے نا وہ اب دودھ وغیرہ خوشک ہو گیا اب اس میں جو ہے نا وہ دو چمر جو ہے وہ دیسی گھی کی ڈالیں گے دیسی گھی جو ہے وہ گچرے لے کو اور مزید جو ہے وہ مزیدار بنا دیتا ہے دیسی گھی کا اپنا ہی ذائقہ ہوتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ جس چیز میں بھی ڈالتے ہیں تو اس میں بڑا ہی کوئی الگ سا اور بڑا ہی مزیدار سا ٹیسٹ آتا ہے ہم اس کو تھوڑی دیر کیلئے پکائیں گے یہ دیکھیں جی دیکھیں یہاں پہ پانی نہیں ہے مدب گھی ہے جب پانی بلکل خوشک ہو جاتا ہے بغیرہ پانی جو بھی ہے اس کے اندر وہ بلکل بھی خوشک ہونا چاہیے ٹھیک ہے تب ہم اس میں گھی جو ہے وہ ڈالتے ہیں اور گھی دیکھیں جی اب گھی جو ہے وہ الگ ہونا سٹارٹ ہو گیا جب گھی الگ ہونا سٹارٹ ہوتا ہے تو ہمارا گجریلہ جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے یہ بہت ہی زیادہ آسان میں نے آپ کے ساتھ ریسپی کو شیئر کی ہے یہ بہت ہی مزیدار ہے یہ آپ ٹرائی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی آسان اور بہت ہی مزید کی ریسپی ہے اس میں ہم لوگوں نے خویہ بنائے ہوئے تھا میں خویہ کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہم لوگوں نے خویہ بنائے ہوئے تھا اور ہم نے اس میں ڈال دیا خویہ کی ریسپی بھی جلدی ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں تو آپ لوگ بھی اس کو اس بنا لیجئے گا ہم نہیں اس کازو بادام و مولی بڈا کریں شیروجلہ جو ہے درائی پورٹ ہے جو ٹرائی پرورڈ اگر ا...? اس کو آپ کھا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار ہے آپ نے ٹرائی کرنا ہے میری ویڈیو کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا اللہ حافظ